انجی الحمدللہ الحمدللہ یہ ہے میری آج کی کمائی یہ ہے ہماری ایک دن کی ارننگ کتنی ارننگ ہیں یہ آپ ویلوگ پورا دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی ارننگ ہیں کتنے گھنٹے کام کیا وہ میں سب بتاتا ہوں کتنی دیر بعد رائیڈ آئی کیسے کمائے جا سکتے ہیں ٹپس این ٹرکس تو آئیں پھر ویلوگ پورا دیکھیں ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں چینل کو آپ بھی چاہتے ہیں سمارٹ ارننگ لڑنا تو ملک کو سبسکرائب کر رائیڈ آئی اینڈریوڑ سے رائیڈ آئی اور نورت آزاباد سے اٹھا کینے چلیں شروع اللہ کی نام سے جو بڑا حرفان بہت یہ ہے رہم کرنے والے آلہ پر آج ہی دن بہت اچھا جائے اسٹے میں جائے اسٹے میں جائے واپس آئیں سین ہی نہیں ہے کہ ٹائم بجھ رہے ساڑھے تس اب جب کے پہلی رائیڈ آئی اینڈریوڑ سے رائیڈ آئی اور نورت آزاباد سے اٹھا کینے یوسیب پلازا نہیں وارٹرمم جانا ہے اور ان کا بل بڑن ہے فائف نانٹیری کسٹمر کی آفر دی فور انڈریٹ کی میں نے فل آفر کر کے اور اس کے بعد ایڈٹ کر کے فائف نانٹیری آج کی پہلی رائیڈ آئی اینڈریوڑ کی اے سی کی رائیڈ ہے چلیں ان کو پک کر دیں اور پھر ان کو دروپ کر دیں دن لہ سے دعا کر دیں یا اللہ پاک آج کے دن انشاءاللہ اچھا جائے چلیں لوگ کشانیں پہنچ چکوں آرائیف کر دی ہے اب وہ بیٹھے گئے سٹارٹ رائیڈ کر دیں دوان چاہتا ہوں دروپ پانٹ کنوں دور آہے دروپ پانٹ کتنا دور ہے تو بھائیہ سین ایو آئی فائف پانٹ 3 کلومیٹر دور کی ڈروپ آف ہے اور اس کے بعد ان کا جو بل بڑن ہے وہ ہے فائف نانٹیری یعنی سکس انڈرڈ کا بل بنے گا پہلی رائیڈ کا سین یہ ہے کہ پک اپ یہاں ستا بڑت فون کی لوکیشن غال ہے تو انہوں نے بلا ہم یہاں کھڑے ہوں کھول میں نے گائیڈ کی ہے میں آگے آگے ہوں لیکن کوئی نہیں تو بل 600 رویہ کا سمارٹ بھی لے اور وہ بڑھائیں گے نہیں سو پہلی رائیڈ ہے چلے ان کو ڈروپ کر دیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تسری رائیڈ پہ زمانے کو پیچھے کہیں چھوڑ دے ہم چلو آج ساری حدیں توڑ دے ہم سنم آشکی کا یہ کیسا اثر ہے کہاں آگئے ہیں نہیں اب چلیں جائے الحمدللہ الحمدللہ واس رائیڈ کمپلیٹ یہ صور پہ گیر نے انگر لی ہے ٹائم آپ کے سامنے ہو رہا ہے ٹائم فیفٹی ٹیو اب ہم بیٹھے ہیں سیکنڈ نائٹ کے اندار میں آفرز دے رہا ہوں بہت وہ ہمیشہ کی طرح ایجیکٹ ہو رہی ہے آفر خیر کوئی نہیں واللہ خیر رازقین ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی رائیڈ ملے گی جیسے یہ رائیڈ ہے یہ رائیڈ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے سکس ایٹی تھری کے بیلے ہم بولتا ہم ان سے لیں گے ایٹھ ہنڈرڈ تو یہ دکھا رہا ہے نہیں آپ میکسیم سیون ترٹی فائف لے سکتے ہو سو دن سیون ترٹی فائف اوکی اس کو میں نے پہلے بھی دیئے بھٹی سن ریجیکٹ کر دیتی تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گی پھر اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا اس طرح ہم کلائنٹ کو آفرز کرتے ہیں نہیں ہوں ٹھائیس نے ٹھیک ہے ریجیکٹڈ اب کچھ اور ڈھونٹے ہیں یہ کیا ہے سرجانی ٹاؤن کی رائیڈ ہے اوکی اس کو بھی آفر کرتے ہیں تاؤزن نائن ٹوئنٹی فائف پیکسیمم تو نائن ٹوئنٹی فائف چلو بھائی اس کے انتظام جا چلا جا چلی جا ابے زونگ تجھ اللہ پوچھے چلا جا 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 نا جا بھائی جا یہ دیکھو نیٹورک ایشیوز آگا سڑی بھاری وہی والی بات ہوئی چلیں جی آج کی سیکنڈ رائیڈ گلبرک سے اٹھا گی سرجانی ٹاؤن جانا ہے ایک ہزار پچاس کا بھیل ہے میں یہاں کھنا ہوں لوکیشن یہ رہی یہاں سے انہیں اٹھانا ہے اسی کی رائیڈ ہے ایک ہزار پچاس کے بھیل آج کی اسی رائیڈ ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے باونے نہیں آلموس گیارہ بچنے والے ہیں لوکیشن کتنی دور ہے ہم سے لیٹسی 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 لوکیشن جو 3.6 کلیمٹر دور ہے ہم سے پک اپ پوائنٹ پک اپ پہ پہنچ کیا ہم دروپ پوائنٹ کتنا دور ہے تو بھئی ٹپس این ٹرکس یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی رائیڈ ہے کوئی تین کلیمٹر دور کی رائیڈ ہو تو فوراں نہ نکلو پہلے آپ کلائنٹ کو کال کرو اور پوچھو سر کہاں پہو یا ان کا نمبر لے لو کیونکہ آج کے لئے انڈ رائیڈ میں جو ہے کلائنٹ کا نمبر بند ہو گیا شو ہونا آپ ڈیریک اپلیکشن دروپ کال کر سکتے ہو تو سم ٹائم میں ایسا ہوتے کہ ہم لوکیشن پہنچتے ہیں چار سے کلیمٹر دور جا کے کلائنٹ کال پک نہیں کر رہا ہوتا وہ رائیڈ فیک نکل دی ہے تو پیک رائیڈ سے بچنے کا طریق ہے یہی ہے کہ اثر کوئی دور کی رائیڈ ہو چار کلیمٹر دور پیک اپ جانا ہو تو پھر آپ پہلے کلائنٹ کو کال کریں یا ان کا نمبر بھگا ہے اس کا نمبر سینڈ کریں تاکہ سیف سائٹ ہو جائے اس کا نمبر آجائے کہ آپ اس کو ڈیریکٹ کال کریں کہ سر میں یہاں کھڑا ہوں بہنچ رہا ہوں میں نے ان کو کال کی ان کا نمبر آگیا ہے میرے پاس تو میں اس سے سے جا رہا ہوں میں نے کہا ایسا ہاں ساڑھے تین کلیمٹر جاؤں مدر ہے کہ کال نہ اٹھا ہے فیک رائڈ ہو تو وہ لیکن ایسا نہیں ہے اور ایک اور سینٹی ہے یہ آپ کے سامنے چار رائڈ لے چکا اوریڈی بیسے تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی چار رائڈ سلیم ہیں کھٹسپین کی یہ فیک نہیں ہو سکتا بہت ضروری نہیں ہے آپ نے خیال خود رکھنا ہوتا ہے چلیں جی لوکیشن میں پہنچ گیا ہوں چلیں یہ ہاسپیٹ سے اٹھانا ہے اور انہیں سرجانے ڈاؤن جانا ہے چلیں دیکھاتا ہوں ڈروپ پانٹ کنوں دور آئے 13 کلیمٹر دور کا ڈروپ اپ دکھا رہے ہیں اور اس کا بل بن رہے ہیں 1050 آج کی دوسری رہے ہیں چلیں جی رائٹ کمپلیٹ ایک ہزار پیچاس قبلتہ ایک ہزار پچاس ہی ملیں ففٹی روپیز میں ان کو واپس کر دیا ہیں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ اور اب ہم بیٹھے ہیں تھرڈ رائٹ کے انتظار میں تھرڈ رائٹ کے اندار ہم بیٹھے ہیں چل آگئی رائٹ اے سی کی رائٹ ہے ہم بڑے ہم لیں گے اس کے دو ہزار پیر لیٹسی آتی یا نہیں آتی ایٹی نائنٹی چیو آفر کر دیئے تھرٹین ففٹی ٹو کہہ رہے ہیں میں دوں گا ہم نے بولا نہیں ہم لیں گے ایٹی نائنٹی ٹو اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اس سے پہلے گلہ تجھے اٹھا لے عزیزم اٹھا لے نہیں بیچی ہے ماترہ تین نہیں اٹھاتا ہے چلو ایک باری اور یہ دیکھو جا رہا ہے جا رہا ہے چلے جی کوئی رائڈ آگئی اور رائڈ یہ ہے کہ بہیاں ہوں یہاں سے اٹھانا ہے سو جن ڈاؤن سے اٹھا کے انہیں جانا ہے انسار یا نہیں یو پی نورت کراچھی کی طرف جانا ہے فور انڈٹ سمتنگ کامل تھا میں نے فل آف ارماری سکس انڈڈ رویز تو انہوں نے آفر اٹھا لی ہے اے سی کی رائڈ ہے چلے ان کو پک کرتے ہیں جی سی رائڈ ان کو دروپ کرتے پھر ملتے ہیں چلے جی پہنچ گیاں پک اپ پہ آرائیو بھی کر دیا ہے اور اب آپ کو دروپ پوائنٹ کتنا دور ہے دروپ پوائنٹ جو ہے وہ ہے فائک پوائنٹ ایٹ کے مرد دور ڈروپ آف ہے اس کا بل دکھا رہا ہے سکس انڈڈ رویز آبے یار وہ سامنے بندہ کھڑا ہے وہاں سٹھانے اب یہ ادھر دیکھو رکشیں اس طرح بھائی ہیں اب ہماری بڑی گاڑی یہاں سے گزرے گی رکشہ ہٹانا پڑے گا یہ والا آنجر رمدلہ بھائی رائٹ کمپلیٹ سکس انڈڈ سے سکس انڈڈیٹی ملے ہیں ٹائم ٹوالک فورٹی تری یعنی پونے ایک بچ رہے ہیں تین نائٹیں کمپلیٹ چوتھی رائٹ کے انتظار وچ بیٹھے ہیں نہ رائیڈ آ رہی ہے نہ عزیزہم آ رہا ہے دونوں کا ہے دل میں انتظار دیکھو رائیڈ پہلے آتی ہے عزیزہم اس کو ٹائم لگے گا رائیڈ ہی پہلے آ جائے پھر تو اچھی بات ہے بھائی کراچی کا میں آپ کو ویدر دکھاؤں تو ویدر کیسا ہے یہ دیکھو ایسا ہے کراچی کا ویدر بھائی ٹیمپریچر جو ہے ابھی ٹائٹ چل رہا ہے گرمی ہے ٹائٹ ٹرٹی ایٹھ ٹرٹی سیون ٹیمپریچر چل رہا ہے کراچی میں اس ٹائم چلیں جو الحمدللہ رائیڈ آ گئی بڑی پیاری رائیڈ آئی ہے بہت مہنگی رائیڈ آئی ہے نورت کراچی سے اٹھا کے انہیں جانے ہیں ہم مہت بیکری کھوریں گے اور ان کا بل بننا ہے ایٹین فورٹی تری سائٹھ اٹھارہ سورپے کا بل ہے اے سی کی رائیڈ ہے میں یہ اپوزیر سائٹ پہ وہ کڑے میں یوٹن لے کے ہم اپیس آئیں گے ہم پر ان کو چھوڑتے ہیں ٹائم کی آ رہا ہے ٹوال فیفٹی فائیب اب جا کے رائیڈ ہے یہ لیٹسی کتنی دیار میں ہم اس رائیڈ کو چھوڑ کے فری ہوتا ہے لمبی رائیڈ ہے کافی اٹھارہ سورپا بل ہے تقریباً پچیس کلیمیٹر دور کا ڈروپ آف ہوگا ہاں جی استار جی آرائیف کر دیئے آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پوائنٹ کنوں دورا ایک عمر کی بیٹی باندھ لو بینے کہا دیار پچیس رو میں دورا ایک عمر کی باندھ لو ڈروپ آف ہے اور اس کا بل برنا ایٹین ڈرٹ اینڈ 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 ساڑھ اٹھارہ سورپا بھی گا ٹھیک ہے بڑی جی آر وہاں سے دوسری رائٹ بھی مل جائے ایک بھی تو اترا سا جائی کراچی کا ویدر دیکھیں مت کراچی کا ویدر لیکن گرمی بہت ہے ویدر دیکھ رہاں کلاوڈ یہاں گرمی بھی ہے موسیقی 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 بھائی اللہ 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 گھر کے اب جا کے رائٹ ہے ٹائم دیکھو سوڑے چار بجرے اب رائٹ آئیے سین کے میں کو دکھاتا ہوں سین یہ کورنگی سے اٹھا کے انہیں نومان گارڈن جانا ہے کہاں بھائی میٹرو ویل کالونی کی طرف اب الاسفانی روڈ ہے اس طرف اس رابورٹ کی سائٹ پہ سکسین ایڈی ٹو کا بل ہے اے سی کی رائٹ ہے بھائی چلے ان کو پک کرتا ہوں پک اپ پہنچے ہو دیر ٹوپ کارڈ کی طور ہے کافی دیر کا بیٹر تقریباً دو ڈھائی گھنٹک ہو گئے ہوں اس رائٹ کے لئے یہاں کے پس گیا خیلی رائٹ بھائی اٹھارہ تو ہی تھی یہاں سے پھر ہماری لگ رہی سترہ سو روڈ کی رائٹ تو اتنا انتظار تو بنتے ہی ہے فل آفر پہ جاؤ گے تو انتظار کرنا پڑے گا ایک اپ پہ پہنچ گئے ہوں آپ کو یہاں ڈروپ پانٹ کتنا دور ہے چیک کرتے ہیں ڈروپ پانٹ کتنا دور ہے بیس کلومیٹر کا دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بیل دیکھا رہا ہے سولہ سو بیاسی ہے نے سترہ سو روڈ ہے مناسب رائٹ ہے یار چلیں جے الحمدللہ رائٹ کا مپلیٹ بھائی سترہ سو کا بیل دا سترہ سو لے لیے میں نے ٹائم جو ہے وہ انہیں چھ بجھ رہے ہیں اور اس طرح مائی رائٹ کا مپلیٹ اس رائٹ کے ایکسپیشنز کی بات کو سکیمی ہے کہ بھائی نمان گارڈن کے لوکیشن ڈالی تھی جو ہے گلشن اقبال میں لیکن انہوں نے جانا تھا وہاں پہ فارم آفز کی طرف پڑھتے ہیں تو مطلب ان سے لوکیشن ہو گئی ہم یہاں پہنچنا ہوں نے کہاں بھائی ہمیں تو یہاں جانے ہی نہیں ہے سر لوکیشن تو آپ کے لئے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جو جہاں جانا تھا وہ تو کوئی اور جگہ دی بکڑا پیڑی بکڑا پیڑی سے اندر جا کے میں نے یہاں سے چیک کی تو وہ لوکیشن یہاں سے جانا ہم نے ڈراؤپ کی ہے یہاں سے کوئی اٹھارہ کلومیٹر دور ڈراؤپ آف تھا اور وہ تھا بھی کوئی سائٹ دے رہی ہی طرف نا ملیر موڈے گرونی سے ہوتے ہوئے ملیر کینٹ کے پیچھے سے جاتے ہوئے دمبا گوٹ کی طرف میں نے بھلا سر میں وہاں نہیں جاؤں میں وہاں سے رائٹ نہیں ملے گی بڑی گاری ہے تو آپ دوسری رائٹ دیکھ لیں ایک گاری آگئی ہے تو میں نے چلیں جی الحمدلہ رائٹ آگئی ہے 1.6 لیمٹر دور پک اپ ہے اور سین کے وہ دکھاتوں میں آپ کو آجا پھاری پچھ نے اقوال سے اٹھا کے حسینی بلیڈ بینگ جانے نورٹ نازم آباد اور 680 کا بلین نون ایسی کی رائٹ ہے پیٹرل کی لائٹ بھی جن رہی ہے ابھی پیٹرل بھی رلوانے ہیں ابھی تک ہماری گاڑی 85.9 یعنی 86 لیمٹر چل چکی ہے آج رننگ زیادہ ہو گئی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا میرا ایکسپیئنس کیسا ہے آج کی حوالے سے کیا لمبی رائٹ فائدے مند ہے یا نہیں ہے آپ کو لانگ رائٹ کرنی چاہیے ہیں شورٹس رائٹ کرنی چاہیے اور کتنا بیٹرل لگا آپ کو دکھاؤں گا بیٹرل بھی دلوانے ہیں چلو بھائی بم پر آگا ہے بیٹرل دلوانے ہیں کتنا تین اضافر کا بیٹرل دل رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ جا ڈال دو ٹھو سیونٹی سکس پوائنٹ پائی پائی پیٹرل کے پرائیس چل رہا ہے کراچی میں آج جی میں رائٹ اندر بھی ٹی وی اور میں نے وہ کیا ہوا ہے چلو بھائی کارٹ عزیزم ساتھ ہے نا تو دیکھ رہے ہو سارا بھائی کی جو ہے چال ہی بدل گئی عزیزم مولا ملک صاحب یہ کارٹ پکڑ جو چاہیے خرید ڈال میں نے مولا نہیں نہیں چل رہا عزیزم بزتی ہوگی کون سا کارٹ دی ہے تم نے آنے برادر رائٹ کمپلیٹ سات سو گھر بلتا لیکن نون اسی گرائی تھی تو یہ گاڑی ہیں بٹے پڑے بھائی بہت گرمی ہے میں نے مولا ہاں گرمی تو ہے کہہ رہے ہیں آپ بھائی اسی جلا دو میں نے مولا بھائی کارولا ہوں بیٹے گو رکشے میں تھوڑی بیٹے گو بجات سر بڑھاؤں گا تو خیر ہزار پہ لے لیں ٹائم میں بھی کیا ہوا ہے ٹائم ہو رہے پونے ساتھ اور اب ہم تقریباً کام فنش کر چکا ہوں گھر کے امس قریب ہوں آج ہماری گاڑی کتنے کلومیٹر چلے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے کلومیٹر چلی ہے ہماری گاڑی کیا فیول لیورج دے رہی ہے ہماری گاڑی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا فیول لیورج دے رہی ہے پھر آج ہم اسٹی میٹ کریں کہ ہاں میں چھک کمایا نہیں کمایا فلال جو ہماری گاڑی فیول لیورج دے رہی ہے وہ ہماری گاڑی ٹوٹل جو ہماری گاڑی یہ چلی ہے نائنٹی سکس پوائنٹ فائی وہے ظالم نائنٹی سکس پوائنٹ فائی یعنی سو کلومیٹر ہماری گاڑی آج چل گئی ہے بھایا اور اس کے بعد ہماری گاڑی نے آج فیول لیورج کیا دیا ہے ہماری گاڑی کی جو فیول لیوریج ہے وہ ٹوالف پوائنٹ ٹوالف فیول لیوریج ہے تینہ دارہ کا میں نے بیٹرل ابھی ڈالا ہے تینہ دارہ کا بیٹرل تو خرش نہیں ہوا بٹ آپ دیکھیں یار بارہ کلومیٹر ہماری گاڑی فیول لیوریج دے رہی ہے اور تقریباً سو کلومیٹر چل گئی اور اس کے اوپر جو میں نے ٹوٹل آج کیش کلیکشن کی ہے نا وہ میں نے کی ہے آج چھ ہزار سات سو روپے کی میرے حساب سے سو کلومیٹر زیادہ چل گئی بہت کم ارنی ہے اگر میں شوٹس رائٹ لیتا ہوں نا جیسے میں مارتا تھا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چار رائٹے پانچ رائٹے چھے رائٹے مارتا تھا میکسیمم تمہاری گاڑی ساڑے پانچ ہزار پانچ ہزار اس طرح کرتے تھے ہم لوگ نا گاڑی میکسیمم چلتی تھی پچاس یعنی اگر ساٹھ کلومیٹر بھی چلے گی تو اس کے اوپر ہم لوگ کماتے تھے کتنے بھئی پانچ ہزار روپے ساڑے پانچ ہزار روپے میں نے دیکھا سکسٹی فائف کلومیٹر چلی تو میں نے ساڑے پانچ ہزار روپے کمہ لیا ستر کلومیٹر چلی تو میں نے چھے ہزار کمہ لیا لیکن آج تو بھئی سو کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور سو کلومیٹر میں نے کمائے صرف چھے ہزار سات سو روپے تو میرے حساب سے یہ ارننگ تھوڑی سی کم ہے بھائی کام کے نکلے ہیں گھر سے تو کام کا مطلب ہوتا ہے جسٹ کام اوکی ہمارے عزیزم کہتے ہیں کام کے ٹائم صرف کام نو وائف نو لائف نو جی ایف نو وہ یہ آخر لئے میں نے بولا وہ سے اتنا نہیں بولا تھا چلو بھائی آج کے لئے بہت چلقہ کو امیت کرتا ہوں اچھا لقا مزا آیا ہوگا آپ کو تو کچھ پوچھ رہا ہوں کمنٹ باکس کھلا کچھ لوگ جو ہیں نا عزیزم کے پرائیوٹ میں جا کے بولتے ہیں عزیزم کون ہے تو بھٹ سے پوچھو ملک تنویر سے پوچھو ادھروں در کیوں جاتے ہو ادھروں در یوں 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 کیوں جاتے ہو تم کیوں سیدھا میرے پاس آو